این پی جی میڈیا نیٹ ورک کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں محسین راجپورد دوستو امران خان نے بازی پلٹ دی مودی کا کھیل ختم کر دیا بھارت ایف ای ٹی ایف کی گریڈ لسٹ میں شامل پاکستان نے بھارت کو ستائیس فروری سے پہلے بڑا سرپرائز دے دیا امران خان نے وہ کر دکھایا جو مودی کے گمہ میں بھی نہ تھا پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایف ای ٹی ایف نے مودی پہ بجلیا گرا دی چین ترکی ملاشیا اور سعود عرب نے مودی کے پاؤں تلے زمین نکال دی دنیا امران خان طیب اردگان مہاتب محمد اور محمد بن سلمان کی دوسری کی مثالیں دینے لگی بھارت سے فارت تنہائی کا شکاہ ٹرمپ نے بھی اپنا رخ پاکستان کے طرف کر لیا پاکستان کے لئے بڑی خوشخبری آگئی بھارتی میڈیا کی بولتی بند ہو گئی پورے بھارت کو ساپ سنگیا امران خان نے مودی کو چیلنج دے دیا اب چال چلنے کی باری پاکستان کی ہے مودی کو اس کا دوست ممالک بھی نہ بچا سکے پورے بھارت میں مودی پر شدی تنقید بھارتی بھی امران خان کی کامیابی کا اعتراف کرنے لگے عالمی دنیا کی پاکستان کے اقدامار کی تعریف ایف ای ٹی ایف اجراس میں بھارت کا گری لسٹ میں جانے کا امکان کیسے پیدا ہو گیا آگے چل کر ویڈیو میں بتاتے ہیں سب سے پہلے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو فیس بک اور ویڈس اپ گروس میں شیئر بھی کر دیں دوستو امران خان نے بازی پلٹی فروری کا مہینہ بھارت کے لیے عذاب بن گیا مودی کو پاکستان کا ستائیس فروری سے پہلے ابی نندن سے بھی بڑا سرپرائز پاکستان کا صدیقہ سب سے بڑا ماسل سٹوک پاکستان ایف ایٹی ایف سے بچ نکلا مگر اب بھارت ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں مودی اپنے ہی جال میں پھنس گیا پاکستان نے وہ کر دکھایا جو مودی کے گمہ بھی بھی نہ تھا طیب اردگان، مہاتر محمد، محمد بن سلمان اور چین نے پاکستان سے دوستی کا حق ادا کر دیا سب نے مل کر ایسی چال کھیلی کہ نندن مودی کا بچنا ناممکن ہو گیا پاکستان کے لئے بڑی خوشخبری نے بھارتی میڈیا کی بولتی بند کر دی مودی کو پاکستان کا ایسا سبق کے ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی ایف ایٹی ایف کے اشلاس میں پاکستان کو معاشی طور پر برباد کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والا نیندر مودی بھارت کو ہی لے ڈوپا پاکستان کے بارے میں فیصلے کا اعلان اسی مہینے میں سامنے آ سکتا ہے اس کے زہلی گروپ انٹرنیشنل کوپریشن اور ریویو گروپ نے آرمی بینک آئی ایم ایف ایشیائی ترکیاتی بینک اور یورپی یونین سے بھی ریپورٹ حاصل کر لی ہے ان اداروں اور ممالک نے واضح کیا ہے کہ پاکستان نے آرمی میار کے مطابق اہداف کے حصول میں کافی پیش رفت کر لی ہے اسی بارے میں میوچل ایویلیشن ریپورٹ آ پاکستان بھی مرتب کر لی گئی ہے جس میں کئی معاملات میں زبردست پیش رفت کا اطراف کیا گیا جبکہ مزید گیارہ نکات پر بھی کافی پیش رفت کر لی گئی ہے ایف ایٹی ایف کے آلہ سطحی جلاس میں عدالت کی جنم سے دو افراد کو دی جنویل سزاؤں پر اظہار اعتمران کرتے ہوئے اسے انصداد داشتگردی کے لیے درست سمت میں اہم اقدام کر دیا گیا آئی ایم ایف نے ایف ایٹی ایف کو بتایا کہ نئے کرزے کے حوالے سے پاکستان مزید پیش رفت کر رہا ہے اور اس کرزے کی قصد کی ادائیگی کے لیے کئی اہداف ایف ایٹی ایف کے تقاضی کے مطابق ترطیب دیا گئے ہیں دوسرے مالیاتی اداروں نے بھی پاکستان کی پیش رفت کو مصبت اور عالمی میار کے مطابق قرار دیا ہے لہذا بلیک لیسٹ ہونے کا سوال ہی ختم ہو گیا جبکہ ایف ایف ایٹی ایف اقوام مطابق قرار داد ایک ہزہ دو سرسٹھ کے حوالے سے تین تنظیموں کے بارے میں اٹھائے کے اقدامات کا جائزہ لے رہا ہے تاہم ایف ایٹی ایف کے جلاس میں ترکی اور ملاشیہ کے نمائندوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو جون دو ہزہ بیس میں گریلیس سے نکال لیا جائے گا جس میں پاکستان کو چین اور سعودی عرب کی مدد کے ساتھ ساتھ کئی یورپی ممالک کی مدد بھی حاصل ہے فرانس سے خریدے کے ریفیل تیارے بھی ٹھوس ہو گئے فرانس نے بھی پاکستان کا ساتھ دے کر موڈی کا نارمل سوکھے میں ہی پھوٹ دیا دوسری طرف امریکہ نے بھی پہلے بھارت کو جی ٹونٹی سے نکال کر لاکھوں ڈالرز کا جرمانہ کیا اور پھر بھارت سے کوئی بھی تجارت دیل نہ کرنے کا اعلان کیا اور اب پاکستان کی حمایت کر کے موڈی کی کمر ہی توڑ دی ہے دوستو اس تبدیلی کو بھارتی مصنف انیربان بھائیو مک نے محسوس کرتا ہے مضمون کی سرخی جمعائی انڈیا ناٹ اون سیم پیچ وی داس اون ٹیرر وہ مضمون میں لکھتے ہیں کہ امریکہ نے حالے دنوں میں پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا ہے انہوں نے اشارتاں لکھا ہے کہ اس بنیاد پر پاکستان کے ایفی ٹی ایف کی گریلیسہ نکلنے کا بھی امکان ہے وہ لکھتے ہیں کہ اب دہشتگردی کے حوالے سے امریکہ اور بھارت کے موقف میں یہ اکستانیت نہیں رہی کراوس بن السرحدی دہشتگردی کے حوالے سے امریکہ کے موقف میں قدر تبدیلی آئی ہے اگرچہ نیندر موڈی امریکہ صدر کے ڈیلی اور احمد آباد میں میزبانی بھی کرنے والے ہیں لیکن دونوں کی سوچ میں فرق کا فائدہ پاکستان کو پہنچنے والا ہے دوسری طرف ایلیس ویلز کے ٹویٹ نے بھارت کو چکان دیا ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستان کا اقدام دو حوالوں سے انتہائی اہم ہے اول اسے انصداد دہشتگردی کے لیے عالمی میار کے مطابق اقدامات کرنے سے متعلق پاکستان کی کمیٹمنٹ کا پتہ چلتا ہے دوسرا پاکستان کے جنب سے نون سٹیٹ ایکٹرز کو انصاف کے کٹہرے میں لانا بھی اہم ہے امریکی رہنمہ ایلیس ویلز کے موقف میں بڑی تبدیلی یہ ہے کہ انہوں نے نون سٹیٹ ایکٹرز کا ذکر کیا ہے جو کہ پہلے امریکی رہنمہ سٹیٹ ایکٹرز کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں ہار یا ٹویٹ ان کے گزشتہ بیانات اور ٹویٹ سے مختلف ہیں انہوں نے بھارت کی جنب سے کیا جانوالے اقدیم پروپیگنڈے کو تسلیم نہیں کیا قداش گردی میں پاکستان کا کوئی سرکاری آدمی بھی شامل ہے مبصرین کے نزدیک ایف ایٹی ایف کے اجلاس سے پہلے پاکستان کو سفری اعتباس سے محفوظ ملک قرار دینا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا اقوام متحدہ امریکہ اور برطانیہ نے نہ صرف محفوظ ملک قرار دیا بلکہ اس کے لیے میڈیا کا بھی سہارا لیا اور دنیا کوئی بتانے کی کوشش کی کہ وہ اب پاکستان کو غیر محفوظ ملک نہ سمجھے امریکی صدر ٹرمپ نے بھارتی پروپیگنڈے کی وجہ سے بند کی جنویلی پاکستان کے ساتھ اپنی فوجی مجھ کے بحال کرنے کے لیے سات اشاریہ دو کروڑ ڈالر جاری کر دی ہیں یہ پروگرام جنویلی دوہزہ اٹھارہ میں بند کیا گیا تھا اس زمان میں دو ارب ڈالر کے مختلف پروگرام جاری کیا گیا تھے ایک ایک کر کے ان سب کی بحالی کا امکان ہے فوجی تربیتی پروگرام کی بحالی اسی لیے کی گئی ہے کہ امریکہ نے ان صداد دشگردی کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کو درست سمت میں اہم اقدام تسلیم کر لیا ہے اسے نئی ڈالی میں اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھا جا رہا ہے نئی ڈالی میں شکست کھانے والے نیندرمودی حکومت امریکہ کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کو ہر کس شامل نہ کرے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو شامل نہ کرنے کے لیے وارننگ بھی دی تھی لیکن امریکہ نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا امریکی رہنماء نے افغانستان کا دورہ کرنے سے پہلے پاکستانی رہنماء سے رابطہ کیا جن میں ظلم خلیلزاد کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ پومپیو اور ایلیس ویلز بھی شامل ہیں دوستو اسی لئے خلافی معمول بھارتی میڈیا کی بولتی بند ہے وہ پہلے کی طرح زہر نہیں اگل رہا اسے پر اصرار سے چپ لگی ہے بھلا کیوں دو وجوہات سے اول پاکستان کے غلاف منی لانڈرنگ اور ٹیرر فرنانس کے حوالے سے الزامات میں پہلے جیسے جان نہیں رہی پاکستان نے بھارت سے بھی بہتر اقدامات کر کے اپنی نیک نیتی ثابت کر دی ہے دوئیم اسی حوالے سے امریکہ اور بھارت ایک پیچ پر نہیں رہی ان کا صفحہ بدل گیا ہے اب امریکہ کا دوباؤ پاکستان سے زیادہ بھارت پر پڑھنے والا ہے بھارت کو وارننگ مل چکی ہے ایف ایٹی ایف اسی سال اکتوبر میں بھارت کو بھی گرے لسٹ میں شامل کر سکتا ہے ایف ایٹی ایف کے ایک عالی سطح وزارت اجلاس میں بھارت کے قیمتی پتھروں ہیرے جوہرات اور ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کالے دھن اور دہشت گردوں کو سرمایہ کے فراہمی کے معاملات کو سندھیدگی سے لیا گیا اسے عالمی امن کے لیے خطناک سمجھ لیا گیا ہے پاکستان کی کامیابی یہ ہے کہ ایف ایٹی ایف کے وزراء نے گزشتہ دنوں ہونے والے ایک اہم اجلاس میں بھارت کو یہ بتا دیا ہے کہ جناب آپ کا ملک ہمارے میار پر پورا نہیں اترتا اسی طرح بھارت کو اپنی پڑ چکی ہے بھارتی معاملات کا جہزہ لینے کے لیے ایف ایٹی ایف نے اٹھارہ نمائندہ پر مشتمل جوائنٹ ورکنگ گروپ بنا دیا ہے جس میں بھارت کا نمائندہ بھی شامل ہے ایف ایٹی ایف کے نمائندہ نے اسے عالمی امن کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اکتوبر میں فائلیں ساتھ لانے کے ہدایت بھی کر دی ہے یوں امسال اکتوبر میں بھارت کے کھاتے کھلنے والے ہیں بھارت پاکستان پر الزام لگاتا تھا لیکن ان چند موبینہ دہشتگردوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بھارت میں قیمتی جائدادیں خرید رکھی ہیں اقبال مرچی ایسے ہی ایک آدمی کا فنٹ مین تھا جس کی کروڑا روپے کی جائداد کا ایف ایٹی ایف کو بھی پتا چل گیا ہوگا اس لئے کمیٹی بھارت کے دو اہم شعبوں میں کالدھن کا اجازہ لے گی اگر ایک مرتب بھارت کا نام گری لیس میں شامل ہو گیا تو اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اب ایف ایٹی ایف کے شرائط کافی بدل چکی ہیں ان میں بہت زیادہ سختی آ چکی ہے یاد رہے کہ اس وقت بیاسی موجودہ اور سابقہ آراکین اسمبلی کے خلاف منی لانڈنگ کے تحقیقات جاری ہیں سیاسی اثر رسول کے پیش نظر انہیں مکمل نہیں کیا جا رہا اٹھارہ ایم ایل اے میمبر راجہ سبا اور لوگ سبا کے منی لانڈنگ پر فائلیں کھلی ہوئی ہیں لیکن وہ کام ہی نہیں ہونے دے رہے سرکاری افزان بے بس ہیں ان میں دو اس وقت بھی ایم پی اے ہیں جبکہ نو سابق ایم پی پانچ ایم ایل اے دو سابق ایم ایل اے شامل ہیں کئی آراکین ٹیکسوں کی چوری میں بھی ملوث ہیں جبکہ ایف ایٹی ایف نے ٹیکسوں کی چوری کو بھی اب منی لانڈنگ داشت گردی سے جوٹ دیا ہے ان کا موقف ہے کہ جس سرمایہ کا کسی کو علم نہیں وہ سرمایہ کسی بھی پسندیدہ یا نا پسندیدہ مقصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس پر کوئی روک ٹک نہیں کئی اہم سیاسی شخصیات کے خاندان بھی منی لانڈنگ کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں مگر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جا رہی آخر میں توم دوستوں سے ایک مطبع گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ورساپ پر شیئر بھی کر لیں موسیقی